بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی پروردگارِ عالم قرآنِ حکیم میں انشاءت فرما رہا ہے اے حبیب اے پیغمبر اے مصطفیٰ اے تاہو اے عصیب قل کہہ دو اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُمْ قِلْتُم موت سے فرار کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ یہ موت تم سے ملاقات کر کر رہے گی جائے فرار نہیں ہے کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی یہاں موت سے فرار کر جائیں گے یہاں موت سے پچ جائیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ چاہے چاہیں تب بھی موت آئے گی آپ نہ چاہیں تب بھی موت آئے گی عزیزہ نگرامی یہ آئے کریمہ کی جو سانِ نامِ ستن میں نے قرار دیا ہے یہ آئے کریمہ سورِ جمعہ کی آئے کریمہ ہے اور توجہ کیجئے گا کہ انسان کبھی بھی موت سے فرار نہیں کر سکتا حضرتِ سلیمان نبی کا زمانہ ہے آپ تشریف فرما ہے کہ آپ کے ساتھ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے آپ کا چاہنے والا ہے آپ کی مملکت میں موجود ہے آپ سے تعلق رکھنے والا ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے حضرتِ سلیمان نبی ہے بیٹھا ہوا ہے حضرتِ سلیمان کے ساتھ تاریخ بتانی ہے کہ جب یہ دو شخص بیٹھے ہوئے تھے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد نبی اللہ کے پاس جو بیٹھا ہوا تھا انسان اس کو وہ گھور گھور کر دیکھتا ہے آنے والا انسان جو بھی آتا ہے بزم کے اندر وہ گھور گھور کر دیکھتا ہے کس کو گھور کر دیکھتا ہے کہ جنابِ سولیمان کے پاس بیٹھا ہوا ہے انسان اب اس کو بڑی مشکل ہوئی کہ یہ جو انسان آیا ہے نبی کو چھوڑ کر کے مجھے گھر گھر کر کے دیکھ رہا ہے اخر ماجرہ کیا ہے کیوں مجھے گھر گھر کر کے دیکھ رہا ہے یہ انسان اتنے میں وہ انسان چھلا گیا تو جو انسان جناب سلیمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ جناب سلیمان سے کہا یہ جو مجھے گھر گھر کر کے دیکھ رہا تھا یہ آنے والا کون تھا کہا کہ یہ حضرت ازرائیل تھے یہ ملک الموت تھے جو تم کو گھر گھر کر دیکھ رہے تھے کہا 기억ا Islands کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا اب میں بچنے والا نہیں ہوں اس لئے مجھے بھور بھور کر کے دیکھ رہا تھا تو اس انسان نے جناب سلیمان سے کیا کہا کہتا ہے اے نبی اللہ یا نبی اللہ آپ کی حکومت ہوا پر بھی چلتی ہے آپ ایک کام کیجئے کہ مجھے ہوا کے دوش پر سوال کر دیجئے اور ہوا سے کہیے کہ مجھے ملک ہندوستان پہنچا دے تاریخ کے اندر موجود ہے ملک ہندوستان کہا مجھے ہندوستان پہنچا دے جناب سلیمان نے ہوا کو حکم گیا یہ ہوا کے دوش پر سوال ہوا اور ہوا نے اس کو لاغر کے ہندوستان پہنچا دیا تھوڑی دیر کے بعد تاریخ کے مطلب تھوڑی دیر کے بعد جناب سلیمان کے پاس ملک الموت واپس آئے جناب سلیمان نے کہا کہ تم اتنا گھور گھور کر کے میرے ساتھ بیٹے ہوئے جو میرا چانے والا تھا اس کو دیکھ رہے تھے گھور آ گیا ڈر گیا کیوں اس کو گھور گھور کر کے دیکھ رہے تھے کہا کہ جناب سلیمان سے کیا کہا ملک الموت نے ملک الموت کہنا جناب سلیمان سے کہا کہ میں اس کو ٹڑا نہیں رہا تھا میں اس کو گھور گھور کر کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی مجھے روح قوض کرنا ہے اس کی روح مجھے نکالنا ہے اس کی جان مجھے نکالنا ہے اور وہ بھی کہاں نکالنا ہے ہندوستان میں اس کی جان نکالنا ہے مجھے اس کی ہندوستان میں اس کی روح مجھے نکالنا ہے میں گھور گھور کر کے اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ابھی روح مجھے اس کی نکالنا ہے اور یہاں پر بیٹا ہوا ہے یہ آخر اتنی جلدی ہندوستان پہنچے گا کیسا اس انسان میں اور ہندوستان میں تو کافی زیادہ جو مسافہ دے کافی زیادہ فاصلہ ہے یہ پہنچے گا کیسے ہندوستان لیکن جب میں اس کو گھور کر کے دیکھ رہا تھا مشکل کو آسان کر دیا آپ سے یہ کہہ کر کہ اے نبی اللہ مجھے ہوا کے دوش پر سوال کیجئے اور ہندوستان پہنچا دیجئے جب یہ ہندوستان پہنچا تو اس سے پہلے کہ ہندوستان پہنچتا میں پہنچ چکا تھا اور میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا آپ نے دیکھا جہاں موت لکھی ہوئی تھی جہاں اس کو موت آنا تھا جہاں اس کی روح قبض ہونا تھا وہ خود اپنے پیروں سے چل کر کے وہاں پر پہنچ گیا تو کیا یہ انسان فرار کر سکتا ہے موت سے انسان کبھی موت سے فرار نہیں کر سکتا یہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم موت سے فرار کر لے جائیں موت سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں انسان اگر سمندروں کی گہرائیوں میں بھی پہنچ جائے تو وہاں پر بھی ملاق الموت پہنچ جائے تو اس کی روح کو قبض کر لیا قرآن کیا کہاں رہا ہے فَلَعِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِي تَفِرُّونَ کہ تم اگر موت سے فرار کرنا بھی چاہوگے موت سے فرار اختیار بھی کروگے بہاگوگے بھی تم اے حبیب ان سے کہہ دو اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي کہ جو تم موت سے فرار کر رہے ہو یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی تم بچ نہیں سکتے سے اور جب ہمارے معاشرین کے اندر اس کی ادھان سماش کے اندر جب ہم تذکرہ موت کرتے ہیں یا ہمارے گھروں میں کبھی موت کا ذکر آجاتا ہے تو انسان دھورا جاتا ہے اس کی پہشانی کو پر پسینا آجاتا ہے یا جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے انسان ویسے خوبزتہ ہوتا جاتا ہے کہ اب میرا وقت نزدیک آ چکا مجھے جانا ہے پر وہ دیارانب کی بارگاہ جاتا ہے ہاریسِ خمدانی امیرِ کائناک علیہ وآبی تالیب علی صلی اللہ وسلم کے صحابی ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد مولای کائنات خطبہ رشاہت فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ چنابِ حاریسِ حمدانی امیرِ کائنات کا خطبہ سن رہے ہیں توجہ دیجئے گا امیرِ کائنات جب خطبہ کیا کرتے تھے تو امیرِ کائنات اپنے خطبوں کے اندر موت کا بھی ذکر کیا کرتے تھے وقت رات عرض کروں گا حضرت خطبے موت کی سلسلے سے امیرِ کائنات رشاہت فرمائے ہیں امیرِ کائنات موت کا سلسلے گفتگو کر رہے ہیں حاریسِ حمدانی نیچے بیٹے ہوئے ہیں خوف کے آنسار حاریسِ حمدانی کے چہرے پر نمدار ہو گئے جب موت کا ذکر سنا مولا کی زبانی حاریس نے حاریس حمدانی نے خوف زدہ ہو گیا ڈر گیا مولا مجمع کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایک چہنے والا میرا ایک صحابی حاریسِ حمدانی جب میں موت کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اس کے چہرے پر خوف کے اور ڈر کے آسکار نمدار ہیں امیرِ کائنات نے فرمایا حاریسِ حمدانی تم کیوں ڈر رہے ہو موت سے کہا مولا ملکل موت آئے گا لے کر کے جائے گا ساتھ اس لیے خوف زدہ ہو رہا ہوں موت سے تو امیرِ کائنات نے کیا فرمایا حاریسِ حمدانی سے حاریسِ حمدانی تم موت سے ڈر رہے ہو موت سے خوف زدہ ہو رہے ہو لیکن اگر جب تمہارے عطم نکالا جائے تمہاری روح نکالی جائے اگر اس وقت ہم حاضر ہو جائیں تو کیا اس وقت بھی تمہیں ڈر ہوگا تو حاریسِ حمدانی نے کہا نہیں مولا اس وقت کوئی خوف نہیں ہوگا اس وقت کوئی ڈر نہیں ہوگا کہا حاریسِ حمدانی ملکل موت کے پہنچنے سے پہلے میں علی تیرے سر آنے آ جاؤں گا اب مولا نے خطبے کو مسلسل کیا کنٹینیوٹی ہے چل رہا ہے خطبہ تصل سن خطبے کے اندر عمیر کائنات کے تاریخ کہتے ہیں اس کے بعد پھر عمیر کائنات نہ دیکھا حاریسِ حمدانی کو توجہ دیجئے گا کیا دیکھا کہ حاریسِ حمدانی کے چہرے پھر پھر جو ایک خوف کے آثار نمودار ہے پھر کھبر آ رہے ہیں پھر ٹھو رہے ہیں پہشانی کے اوپر پسینہ ہے حاریسِ حمدانی کی عمیر کائنات نے کہا حاریسِ حمدانی کیوں خوف کھا رہے ہو موز سے کیوں ڈڑ رہے ہو موز سے جب ہم نے کہا کہ ہم آ جائیں گے جب ہم حاضی رہوں گے تو ٹل کیسا کنٹولا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں حکومت ہے حکومت کی بات توڑا آپ کے ہاتھوں میں ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے کاموں کے لیے کوفے سے باہر چلے جاتے ہیں جب آپ کوفے سے باہر چلے گئے اگر اسی اصنا میں اسی وقت ملہ کل موت آ گیا تو کیا ہوگا حمیر کائنات نے فرمایا حاریسِ حمدانی تم نے ہمیں پہ چائنائی نہیں ہے اس کے بعد مولا نے حدیث نشان فرمائی مولا نے کیا فرمایا مولا نے فرمایا نہ کوئی مومن مرتا ہے نہ کوئی منافق مرتا ہے یہاں تک کہ وہ ہمارا دیدار کرتا ہے ہم دنیا میں کہیں پر بھی رہیں لیکن مرنے والا چاہے مومن ہو یا منافق ہو وہ ہمارا دیدار کرتا ہے مومن جب ہمارا دیدار کرتا ہے وقت موت تو وہ خوشی کے مارے مر جاتا ہے اور منافق جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ڈر کے مارے مر جاتا ہے کہ جس سے منافق کہتا ہے جس سے ابھی تک اپنی جان بچاتا آ رہا تھا آخری وقت میں بھی اسی سے ملاقات ہو گئی ہے دلوں پڑھتے ہیں محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اب مسئلہ یہ ہے اب سوال کہ امیر کائنات کوفے میں نہیں ہے جنگیں بھی ہیں کام بھی ہیں حکومت کے ہیں تو اگر کوئی چاہنے والا مر گیا تو امیر کائنات دنیا میں کہیں پہ بھی مر چاہنے والا لی کا تو یہ بتائی کہ امیر کائنات کیسے پہنچیں گے وہاں کے اوپر مرنے والا مر گیا کوفے کے اندر امیر کائنات کوفے میں نہیں ہے امیر کائنات سفین کیلئے گئے ہوئے جمل کیلئے گئے ہوئے نہروان کیلئے گئے ہوئے کہیں پر آلی امیر کائنات موجود ہے اور مرنے والا مر گیا تو اس کے سرحانے امیر کائنات کیسے پہنچیں گے کیا ہوگا اس وقت کیسے پہنچیں گے امیر کائنات آئیے جنگ سفین اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جنگ سفین ہو رہی ہے کمسان کی جنگ چل رہی جنگ سفین کے اندر کب ہوئی دی جنگ سفین کوہن سے ہجرہ میں ہوئی دی جنگ سفین بتائیے کب ہوئی دی جنگ سفین ہم تو ہمارا معاشرہ سب سے زیادہ ایکسپرنٹ ہے جنگ سننے میں ماشاءاللہ سے ترٹی سیون ہجرہ اسلامی کلینڈر کے اعتبال سے ترٹی سیون ہجرہ میں جنگ سفین ہوئی ہے کس کے درمیان ہوئی جنگ سفین معاویہ اور امیر کائنات کے درمیان ہوئی تھی کتنے لوگ مارے گئے تھے کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے لوگ حلاق ہوئے جنگ سفین کے اندر امیر کائنات کے لشکر کی طرف سے پچیس ہزار لوگ شہید ہوئے امیر کائنات کے کتنے سفائی شہید ہوئے پچیس ہزار لوگ پچیس ہزار مجاہید جنگ سفین کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور معاویہ کے سفائی کتنے حلاق ہوتے ہیں پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار معاویہ کے لوگ ہلاک ہوئے پچیس ہزار امیر کائنات کے لوگ کیا ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں کونسی جنگ سفین جو تھرڈیس سیون ہی جنہ کے پر واقعی تقریباً سترہ مہینے سیونٹین منز چلی ہے یہ جنگ سترہ مہینے جنگ سفین معمولی بستہ نہیں ہے کیا ہوا دیکھئے اب جنگ گمسان کی جنگ سفین چلے گا مرنے والا کفر مرا مدینے میں مرا سرانے امیر کائنات پہنچ کیسے جاتے ہیں اس کا جواب جنگ سفین کے اندر خود موجود ہے مالی کے اشتر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا دے گا کہ لشکر تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے معاویہ کے لشکر سے جنگ کرنے کیلئے امیر کائنات کا ایک مرتبہ امیر کائنات آگے پڑے سخو کو چھیرتے میں امیر کائنات آگے پڑ گئے ہاتھ میں تلوار ہے اب جو امیر کائنات نے معاویہ کے لشکر کو پر حملہ کیا تو تاریخ کہتی معاویہ کا لشکر ستر ٹکڑیوں میں بٹ گیا جو پورا ایک لشکر تھا وہ پورا ستر ٹکڑیوں میں بٹ گیا ستر ٹکڑے ہو گئے لشکر کے اور مالی اشتر کہتے ہیں کہ میں خیمے کے بار کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا ہر لشکر کے پیچھے ہر ٹکڑی کے پیچھے علی تھے اور علی کے ہاتھ میں تلوار تھی ستر ٹکڑیوں میں یہ جنگ تقسیم ہو گئی لشکرِ معاویہ ستر ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر ٹکڑی کے پیچھے امیر کائنات نظر آ رہے تلوار لے کر کے پہ جیسے ہی مالی اشتر نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے ہو گیا ستر ٹکڑیا اور ہر ٹکڑی کے پیچھے علی نظر آ رہے ہیں تو جب جنگ ختم ہوئی تبا جو دیجئے کہ جنگ ختم ہوئی مالی اشتر خیمے کے بعد کھڑے ہوئے تھے کیا دیکھا مالی اشتر نے خیال آیا کہ مالی اسے سوال تو ضرور کروں گا پوچھوں گا ضرور مالی اشتر کھڑے ہوئے کیا دیکھا میرے کائنات تلوار زمین میں گاڑے ہوئے دور سے مسکرا کر کے مالی اشتر دیکھتے وہ مولا ہی کیا کہ جو نہ پہچان سکے کہ میرے چانے والی کے دل میں کیا چل رہا ہے مولا نے پہچان لیا کیا کہنا چاہتا ہے مالی اشتر لیکن دنیا کو ترز دینا تھا نزدی کا ہے مالی اشتر نے کہا مولا آپ نے زبردست حملہ کیا ہے لشکر پر ستر ٹکڑیوں کے اندر آپ نے لشکر کو بانٹ کر رکھ دیا اور ہر ٹکڑی کے پیچھے آپ ہی نظر آ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مرتبہ امیر کائنات نے کہا مالی کیا تم نے قرآن نہیں پہا کہا مولا بالکل پڑھائے میں نے قرآن مجید اور آپ کی ماروط دل میں رکھ کے قرآن پڑھا ہے قرآن میں نے پڑھا ہے کہا قرآن کی وایت نہیں پڑھی کہا مولا کونسی کہا فَاَيْنَمَا تَوَلَّو فَسَمَّا وَجْهُلَّا جہاں جہاں بھی دیکھو کہ اللہ نظر آئے گا جہاں جہاں بھی دیکھو کہ اللہ کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا اگر تم ادھر دیکھو کہ تو بھی تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا ادھر دیکھو کہ تو بھی اللہ کا چہرہ نظر آئے گا ہمیں تو اللہ کا چہرہ ہے دودھ پڑھ دے محمد وآلہ محمد اللہمہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد اللہمہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد فعینمہ تواللو فٹھمہ وجہ اللہ تم جدھر بھی روک کرو گے جدھر بھی دیکھو گے تم فَٹھمہ وجہ اللہ تم ہے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا ہر جگہ پہ اللہ کا چہرہ نظر آئے گا ون ہنو وجہ اللہ اور ہم اللہ کا چہرہ ہے یادہ ستٹر نبڑیوں کے پیچھے جو تمہیں ایک علی نظر آرہا تھا علی وجہ اللہ ہے اللہ کا چہرہ ہے علی یادہ یہ جواب خود صورت علی نے جنگ صفیر کے اندر دیا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں دوسرا جواب میں خود آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ بتائیے امیر کائنات ہے مولا اور پوری کائنات کی اوپر حکومت ولایت تقویلی کے اعتبار سے پوری کائنات کی اوپر حکومت ہے امیر کائنات کی یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ روز مر جاتے ہیں دنیا کے اندر ان کی روح قبض کرنے والے کتنے ہیں کہ اے ملک الموت صرف ایک ہے صرف ایک ملک الموت ہے آج ہندوستان کے اندر روح قبض کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے لندن میں کسی کی روح قبض کرنا ہو کس نے روح قبض کی کہ ایک ملک الموت سب کی روح قبض کرتا ہے اور ہر جگہ پہنچتا ہے تو اگر علی کا غلاب ہر جگہ پہنچ جائے شک نہیں ہے تو اگر اس کا مولا علی ہر جگہ پہنچ جائے تو شک کیسا ہے دروت پڑھتے ہیں محمد و آلے محمد اللہ اللہ ہر جگہ میرے کائنات موجود ہے ہر جگہ میرے کائنات موجود ہے یعنی ہر چانے والے کے سارہانے میرے کائنات کو شریف لائے تو جب ہر انسان کیا چانے والے کی چاہے منافق ہو یا مومن روایت کے دین مومن جب دیدار کرتا ہے میرے کائنات کو تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرا مولا آگیا جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آگئی آگئے مولا لیکن جب منافق دیکھتا ہے ہی کے چہرے کو تو اس کی مشکلیں پڑھ جاتی ہیں کہ دنیا میں اب تک جس سے اپنی جان بچا رہے تھے آخر میں بھی کوئی آگیا مشکل پڑھ جاتی ہے یہ روایت ہے منافق کی مشکلیں پڑھ جاتی ہے ہی کو دیکھ کر کے لہذا ثوال کنٹیون کروں گا کل والا کہ جب امیرے کائنات سرانے آتے ہیں تو پھر موت سے ٹر کیوں ہے اب موت سے کیوں ڈرتے ہیں آگر کیوں خوف ہے موت کا کالرز کیا تک کئی ریزن ہے موت سے ٹرنے کے گھبرانے کے پہلا ریزن کیا تھا کل گناہ کیونکہ ہم مخالفت کرتے ہیں خدا کی اہلِ بیت کی شریعت کی اس بنیاد پر ہم موت سے گھبرانے موت سے ڈر جاتے ہیں پہلا ریزن گناہ دوسری چیز کیا ویان کی تھی حب دنیا حسن تم حب دنیا کہ انسان جب دنیا پرست ہو جاتا ہے تو انسان پھر موت کو پسند نہیں کرتا موت سے گھبرانے لگتا ہے میں عرض کر چکا آج لیے کی بیان کروں گا کہ کیسے پتہ چلے گا اہلِ آخرت کون ہے اور اہلِ دنیا کون ہے اس کی نشانیاں میں نکل پرومیس کیا آخرے میں بیان کروں گا آخری ٹائم لگیا تیسری چیز انسان موت سے ڈرتا ہے بتائیے تیسرا ریزن انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ انسان کا ہاتھ خالی ہے انسان کے پاس عمال نہیں ہے انسان کے پاس نیگیاں نہیں ہیں جیسی نیگیاں ہونی چاہیے جس طرح کی عبادتیں ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اس بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں موت سے خوف زیادہ پڑھتے ہیں ایک شخص مولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا قرآنے کے بعد رسول اللہ سے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے موت سے پڑڑڑ لگتا ہے اور کسے نہیں لگتا بھائی موت سے ڈڑ کو سننے والوں کو بھی لگتا پڑھنے والوں کو بھی لگتا ہے پھر پڑھے محمد وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم ایک تو چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اچھے اچھے کام کرتا ہے کہ موت آنی ہے ہم کو اگر اس کا بھی کمپورٹنڈ نہیں کر جائے تو پھر خطر ہو جائے گا لہذا آیا رسول کے پاس کہا اللہ کے رسول بڑا ڈر لگتا ہے موت سے مجھے جب بھی موت کا زیدر آتا ہے کہ لڑا چاہتا ہے میرا بدن پہشانی پر پسینا آجاتا ہمیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آہ اللہ کا معلوم کیا تمہارے پاس مال ہے دولت ہے تمہارے پاس کہنے لگا بلکل ہے میرے پاس دولت مال تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس دولت ہے مال ہے کیا تم نے اس کو اللہ کی راہ میں بھیج دیا ہے میں نے لگا نہیں کیوں پیچوں اللہ کی راہ میں میں نے نہیں پیچا اللہ کی راہ میں کہ یہی غیظہ نہیں ہے یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے تم موت سے محبت نہیں کرتے اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال دے دیا ہوتا اللہ کی راہ میں دولت دے دی ہوتی تو پھر تمہیں کوئی خوف نہ ہوتا تمہیں کوئی ڈڑنا ہوتا بچوں کے لئے کہہ دیتا ہوں آپ کو اگر یورپ جانا ہو لندن جانا ہو امریکہ جانا ہو اور اگر آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کے اندر منیٹ ٹرانسپرڈ نہ کی ہو تو آپ کو وہاں جاتے ہو اچھا لگے گا یہ دھورائیں گے وہاں پر جاتے ہو بتائیے کسی بھی شہر جانا ہے کسی بھی ملک اگر آپ کو جانا ہے اور آپ پیسہ لے کر کے نہیں جا اور ٹرانسپر بھی نہیں کیا پیسہ آپ نے وہاں پر آپ کو کیسا لگے گا وہاں پر جاتے ہیں گھبرائیں گے کون پیسہ دے گا کہاں رہوں گا کھاؤں گا کیا اوکے یہ نہیں پریشانی تو کیا فرمایا رسول اللہ نے رسول اللہ نے فرمایا چونکہ ہاتھ کالی آمان نہیں ہے نیکیاں نہیں ہیں اس لئے تم وہ سے گھبر آ رہے ہو لیکن اگر تمہاری جھولی میں نیکیاں ہو عبادتیں ہو عشق اہل وید ہو پھر تمہیں گھبرانی کی ضرورت کیا ہے ضرورت پڑھتے ہیں سوال اب سوال کریں گے موز سے انسان گھبراتا ہے کتنے فیکٹر بہن کی بتائیے پہلا کنہ کنہ کے وجہ سے ڈرتا ہے انسان اور کل میں نے مثال بھی دی تھی جب میں نے سنگللوڑ کے باتتا پولیس والا سے ڈرتا ہے دوسری چیز کیا خوب پہن دنیا پرستی ہے ڈرتنسٹ کر چکا دنیا سے مراد کیا ہے جیسی جیس ہاتھ خالی ہے نیکیاں نہیں عبادتیں نہیں اس لیے ہم گھبر آ رہے ہیں آئیے سب والے میرا امام حسن مجتبہ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد آپ کا وقت آخر آیا اب دنیا سے جانا ہے امام حسن علیہ السلام کو تاریخ میں ملتا ہے ایتھانٹک تاریخ ہوگے اندر ہسٹریخ اندر ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بعد جب وقت آخر آیا تو آپ نے گریہ کرونا شروع کر دیا آپ نے رونا شروع کر دیا کئی مثالیں بھی میکنوں گا آپ گریہ فرما رہے ہیں ایک شرط آگے پڑھا اور پڑھنے کے بعد امام حسن تو اسے سوال کیا مولا آپ نے تین مرتبہ اپنا پورا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا تین مرتبہ بیس مرتبہ پیدل آپ مدینہ سے مکہ حش کرنے کیلئے آئے بیس مرتبہ پیدل رسول اللہ کے نوازے جنت کے جوانوں کے سردار اور جب وقت آخر آیا ہے تو آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں بتائیے گنہا کا تصور نہیں ہے سوال سکتا ہے خوبے دنیا تصور نہیں ہے تین مرتبہ اپنا پورا مال دے چھوئے تیسری چیز ہاتھ خالی نہیں ہے جب مال تین مرتبہ تقسیم کر دیا غروبہ کے درمیان تو ہاتھ نہ خالی ہے کون سا آمیل ہے اب کون سا فیکٹر آیا ہے دیکھئے عیزان اکرامی امام حسن یا بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا آپ لے لیچے اب ہم عرض کروں گا کیا مسئلہ ہے ایک فیکٹر جو انسان موت سے گھور آتا ہے کیوں گھور آتا ہے اس کو کہتا ہے مقدس ڈر ڈر ہے انسان کا لیکن وہ مقدس برا یعنی کہ وہ جو خوف ہے وہ جو ڈر ہے وہ برا ڈر نہیں ہے بلکہ یہ ڈر مقدس ہے احترام میں کسی کے ہوتا کیا ہے انسان کی معرفت اور ایمان اس بلندی پر پہنچ جاتی انسان کا تقویہ انسان کی معرفت انسان کا ایمان بلندی پر پہنچ گیا کہ اب انسان جب کسی ایسے انسان کی کسی ایسی شخصیت کی بارگاہ میں جاتا ہے جس کا روب و تبدبا عظیم ہو جس کا جلال عظیم ہو جس کی حیبت عجیب ہو ہمیں مثال دیتا ہوں آپ یہاں پر سے کہے کم کا مرضے تقلید سے ملاقات کرنا ہے ہمیں جا کر کے پہنچئے آفیس آفیس پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان اگر آیت اللہ اراغمہ سید کی خامنائی اسیستانی مددلہ اور آنی سے ملاقات کرنا چاہے گا کیا ہوگا ایک حیبت پیدا ہوگی کی نہیں ہے حیبت پیدا ہوتی ہے ڈارے ایک انسان کی نزدیک جانے سے کیا ہے حیبت پیدا ہوگا ایک خوف پیدا ہوگا اس کے اندر کیوں کیونکہ جو پیدا ہوگا اس کا ایک روب و تبدوہ ہے اس کے تقوی کا اس کے ایمان اس کی معروض کا یہ انسان اس کے نزدیک جاتے میں دوڑا سا کھبرائے گا اسیدارے ملاقات نہیں کرے گا ایک شخص ہے مرجع وقت کی امام سے ان کی ملاقات ہوئی جیسی وقت کی امام سے ملاقات ہوئی امام کا روب و تبدوہ جاؤو نور دیکھا مہین سے کہا مولا کو قصہ میں میرے نزدیک مطا چاہئے گا ایک امام کا چانے والا ہے لیکن اس کے بعد چونکہ وہ جو نور ہے مولا کا جو روب و تبدوہ ہے جو احمد ہے مولا کی وہ برداشت نہیں کر پڑا آئیے انسان کہاں ہم خاگی گناہگار اور کہاں مولا کا جلال برداشت نہیں کر پڑا آئے گا مولا آئیے گا نہیں نزدیک تو آپ نے ملاحظہ کہ یہی مسئلہ کچھ ایسی شخصیت آئیں جن کا عیمان اور معرفت بلد ہو چکا ہے معرفت کی آخری بلندی پر ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ہم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کی احمد ختم نہ ہونے والی جس کا روب و تبدوہ ایسا ہے کہ جس کا روب و تبدوہ ہے ہی نہیں کسی کا بیت جیسا اس کا روب و تبدوہ رہا ہوں کہ مولا پھر کیوں رہے ہیں پھر کیوں کیا فرما رہے ہیں کہا میرے کیلئے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں خدا کی عظمت دیکھو خدا کا چلال دیکھو اس کا چمال دیکھو میں کہاں اور کہاں میرا خدا اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کیلئے فرما رہے ہیں یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جھولی میں نیکیاں ہیں عامال سالح ہیں انسان کی جھولی کے اندر لیکن اس کے باوجود اپنے عامال کو ناچی سمجھ رہا ہے انسان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کم سمجھ رہا ہے انسان بی بی خدیجہ جب وقت آگی رہا ہے گریہ فرما رہی بی بی خدیجہ گریہ فرما رہی ہیں کون ہے بی بی خدیجہ رسول اللہ پر سب سے پہلے کی مان لے کر آئیں سب سے پہلے اپنا پورا مال راہ دین میں خرج کرتے ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ آگیا ہے پورا مال راہ کون ہے بی بی خدیجہ پوری دنیا جنت کی مشتاق ہے اور خود جنت خدیجہ کی مشتاق ہے ہم چاہتے ہمیں جنت مل جائے جنت چاہتی ہے کہ خدیجہ ہمیں مل جائے کتنا بڑا طرح جا ہے ملائکہ خدا سلام کہتا ہے جناب خدیجہ کو گریہ فرما رہی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا خدیجہ تم کیوں کیا کر رہی ہو آخر کیا مسئلہ ہے جناب خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے رو رہی ہوں اس لیے گریہ کر رہی ہوں کہ شاید میرا خدا مجھ سے راضی نہ ہو اتنا کچھ کرنے کے بعد اپنے عمل کو ناچیز کم سمجھ رہی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی نہ ہو تو آپ کو پتا ہے اسی وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد جناب جبرائیل نے کہا پروردگار اپنا سلام تو ہو جا رہا ہے اللہ کے رسول آپ کو اور خدیجہ کو بھی اور یہ کہہ رہا ہے کہ خدیجہ تُس سے تیرا رب راضی ہے تُس سے تیرا رب راضی ہے آپ نے ملائزہ فرمایا موت کے وقت جناب خدیجہ جس کی بیٹی مالکہ جنت ہے جس کے نواز جوانان جنت کے سردار ہیں آپ نے ملائزہ کیا گریہ فرمائی تو گریہ کا کیا مقصد تھا گریہ کا مقصد تھا کہ ہم عمال ہیں ہماری میرے دوستو جو انسان موت سے گھبراتا ہے موت سے گھبراتا ہے اس کی یہ فیکٹرز ہیں لیکن اگر انسان کی جھولی آمال سے بری ہو اور ولایت اہل بیت کے سائم سفر کر رہا ہو تو کبھی بھی وہ موت سے نہیں گھبرائے گا درود پر محمد والے اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد اب مسئلہ یہ کہ رسول نے پروایا موت کا ذکر کیجئے موت کو یاد کیجئے آپ اور موت کی تیاری بھی آپ کیجئے اب سوال یہ توجہ دیجئے جب یہاں پڑھ سی جائے سوال یہ کیا کوئی انسان موت کی آرزو کر سکتا یا نہیں کر سکتا موت کی کوئی انسان تمنا کر سکتا ہمارے جھولی میں آمال ایک نہیں ہیں لیکن ایک مرتبہ پروردگار بس تھک گیا ہم اس دنیا میں رہ رہ کر بس ہم موت دیتے اب اٹھا لے پروردگار مجھے اب میں رہنا نہیں چاہتا تو یہ تمنا یا آرزو کرنا موت کی کیا کہتا اسلام اس کے بارے میں اہل بید حمر صلی اللہ کیا کرتے ایک شخص رسول آزم حردد محمد مصدبہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد مسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے شیف اور عاملی میں اس کے اندر لکھا توجہ دیجئے اس روایت کو جمع کیا شیف اور عاملی میں کیا انسان موت کی تمنہ کرسکتا یا موت کی تمنہ نہیں کرسکتا کہتے شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس نے دنیا کا شکواہ کیا اور کہا میں رہنا نہیں چاہتا اس دنیا کے اندر تھک چکا ہوں پرورتگار مجھے موت دے دے تو رسول اللہ نے اسے کیا فرمایا لا تتمن الموت کیا فرمایا اے آنے والے انسان نائے موت نہ کریں توجہ تجھے ہوایت کیا مسئلہ ہے کہ ہم آرز نہ کریں موت کی آخر رسول اللہ فرمایا رسول اللہ فرما دے موت کی آرز اس لئے مت کرنا کیونکہ اگر تم نیکیہ کرنے والے ہوئے اگر تم اس دنیا میں رہ کر کے نیکیہ کرتے ہو تو کیا ہوگا تزددد احسانہ تو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اگر تم موت کی تمنہ کروگ اور تم موت آگی تو کیا ہوگا تو اگر تم نیکیہ کرنے والے دنیا میں عبادت کرنے والے ہو تو تمہاری نیکیہ کم ہو جائیں گی کہاں پڑھیں گی تو رسول کیا فرمائے انتقو محسنا تزدد احسانہ تو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اگر تم نیکیہ کرنے والے ہو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لیکن اگر تم گناہ گار ہوئے براہیہ کرنے والے ہوئے گناہ کرنے والے تم ہوئے تب بھی آرزو موت مت کرنا تب ان کو فرصت مل جائے فرصت ملنے کے بعد تم اب پرائیوں کو چھوڑ کر کے نیکی انجام دینا شروع کر اس بنیاد پر رسول اللہ فرماتے ہیں کیا فرمایا فلا تتمن الموت لہذا تم موت کی آرزو مت کرنا موت کی تمن مت کرنا لیکن دو جگہ پر میرے عزیز ہو بس کیا خلاصہ وہ بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ موت کی آرزو کی رسول اللہ نے من کیا کیوں کہ اگر تم نیکیہ کرتے ہو تو نیکیہ تمہاری بڑھ جائیں گے اگر زندہ رہی زیادہ اور اگر بڑائیہ کرتے ہو تو بی بی زہرہ کو پرمس آئے یہ مقتل کے اندر جملہ موجود آن کیا کہتا پروردگار اجل وفات سریعن پروردگار وہ جلدی اٹھا لے بی بی زہرہ نے کہا 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 پروردگار وہ جلدی اٹھا لے تو سنیے دو جگہ کے اوپر انسان آرزو موت کرسکتا دو جگہ کے اوپر انسان موت کی آرزو کرسکتا کیسے پروردگار مجھے اٹھا لے وہ دو جگہ پہلی جگہ شہادت ہے پہلی جگہ شہادت ہے کہ انسان پروردگار آلم مجھے شہادت نصیب فرما دے کیوں رسول کی حدیث حضرت بحمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ 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 آپ دعا افتتہ پڑھتے ہیں مہیں بارے کر رہے ہوں جانے اس میں کیا ملے گا دعا افتتہ کے جملے میں آپ جا کر گور کیجئے اس میں ملے گا فروردگار آلم تو اپنی راہ میں ہمیں شہید ہمیں شہادت نصیب فرما اپنی راہ کے اندر رسول نے کیا فرما رسول فرماتے ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے توجہ دیجئے کہ عرضو موت نہیں کر سکتے مگر کم کر سکتے عرضو موت جب آپ شہادت طلب کر رہے خدا کی راہ میں شہید دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو رسول کیا فرماتے کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے آپ نے کوئی بھی نیکی کی اس نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے یہ رسول فرما رہے فوق قل ری بررن بررن حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ یہاں تک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے انسان اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے اگر انسان خدا کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے کیا فرما رسول اللہ نے کہا ما عرضو موت نہیں کر سکتا لیکن اگر مسئلہ شہادت کہا جائے تو انسان دعا کرتے اس لئے بیوی زیرہ نے ہاتھوں کو اٹھا کر بردگار میری شہادت کو جلدی شہید کیونکہ سب سے بڑی نیکی شہادت اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں شہادت سے بردگار دوسری چیز کہاں کے اوپر ہے جہاں کے اوپر رسول فرما دے کہ انسان موت کی آرزو کر سکتا ہے کون سی جگہ ہے کہ انسان موت کی آرزو کر سکتا ہے مجھے موت دیتے میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا کب جب انسان کی زندگی شیطان کی چراغہ بن جائے کیا مطلب یہ یعنی کہ انسان وہ کر رہا ہے جو شیطان چاہتا ہے یعنی یہ یہ نے ظلم کہ کیا کہتے رسول اللہ اب یہاں کے اوپر یہ انسان موت کی عارضو کر سکتا ہے حضرت امام ظین کے سلام صحیف سجادیہ جا کر کے پہنے صحیف سجادیہ کیا ہے ہم صحیف سجادیہ کے پہنے اس دعا کا مطالعہ کرے امام سجاد دعا کرے پروردگار کی بار کا صحیف سجاد دعا کس طرح کرنا ہے توجہ دیجئے گا کیا سجایا کہا وہ امیرنی پروردگار عالم میری عمر کو دولانی کردے ان کیا رہا ہے امام سجاد دعا ماندے پروردگار میری عمر دولانی کردے لانگ لائف مجھے دے پروردگار آگا کون ہے معصوم کی زبان سے دعا ہے امیرنی لیکن کم تک مَا قَانَ عُمْرِ بِزْلَطًا فِي تَقَادِق پروردگار اس وقت مجھے لمبی عمر دینا اس وقت تک مجھے لمبی عمر دینا جب تک میری زندگی تیری اطاعت کے اندر گزم نہیں ہو یعنی جب تک میں تیری اطاعت کر رہا ہوں پروردگار مجھے میری عمر کو لمبی کرتے رہے لیکن اس کے بعد کیا فرمایا فَإِذَا قَانَ عُمْرِ مَرْطًا لِشْشَيْطًا لیکن اگر میری عمر شیطان کی چراغہ بن گئی اگر میری عمر اب وہاں پر خرش ہو رہی ہے جہاں پر شیطان چاہتا ہے اب میں وہ کام کر رہا ہوں جو شیطان چاہتا ہے فَاقُ بِزْنِي اِلَئِك تو پروردگار عالم پھر میری روح کو قبض کر لینا کیونکہ میں کسی کام کا نہیں رہا اگر مزید زندہ رہا تو مزید گناہ بڑھتے چلے جائیں گے لیکن کی میری زندگی شیطان کی چراغہ بن گئی ہے اطاعت میں میری زندگی نہیں گزر رہی تو پروردگار کیا کرنا؟ پروردگار ہم میری روح کو کاؤز کر لینا دو مثالے دیکھے بات تمام کر دیتا ہوں کون انسان ایسا ہے جس کی پوری زندگی اطاعت میں گزر رہی ہو کس کی زندگی اطاعت میں گزر رہی ہے؟ آئیے نحج البلاغہ کو جمع کس نے کیا چلتی بتائیں یہ امپورٹنٹ ہے بار مولا کے خطبے مولا کے لیٹرز مولا کے چھوٹے چھوٹے جملے کس نے جمع کیے بھائی؟ یہ کتابی شکل جو دی کتاب بنائیں جس کا نام نحج البلاغہ ہے کس نے کیا؟ پھر آئیے روح کیسے نہیں کلتے ایک مولا نے تو کہہ دیا اگر میری زندگی شیطان کی چراغہ بن گی تو میری روح کبس کرنے پر پڑتے جائے تو روح کیسے کبس ہوگی؟ ایک مومن کی روح کبس کیسے ہوتی ہے؟ پتہ ہی نحج البلاغہ کس نے جمع کیا؟ سید رضی رحمت اللہ علیہ السلام سید رضی کون سید رضی آپ کو پتا ہے؟ شیخ مفید سید رضی کے بھی استاد ہیں سید مرتضی کے بھی استاد ہیں سید رضی چھوٹے ہیں سید مرتضی بڑے بھائی ہیں سید مرتضی کا ٹائٹل کیا ہے؟ سید مرتضی علم الہدہ ہدایت کا علم یہ کس نے ٹائٹل دیا تھا؟ یہ کئی سفید تاڑی ہونے کی وجہ سے ٹائٹل سے نہیں ملے کہ تاڑی سفید ہو گئی قوم نجف میں پیریٹ زیادہ گدھر گیا تو ٹائٹل دے دیا جائے گا؟ نہیں اس لئے ٹائٹل نہیں ملے یہ ٹائٹل امیر کائنات لے دیا تھا امیر کائنات نہیں دیا یہ ٹائٹل علم الہدہ تم ہدایت کے علم یہی پرچہ وہ ہدایت کے امیر کائنات لاکہ وہ ٹائٹل دے رہے ہیں امیر کائنات جس کو سید مرتضی کو ایک مرتضی شیخ موکی سوئے ہوئے ہیں سنے بچے اور سوچے دیکھ ہمارے علماء کس مقام پر پہنچے میں نے کل بھی کہا تھا ان کو پہلے پہچانو بات مہنے پہ سمجھ مائیں گے دنیا سوچے کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا کیا ہوا؟ شیخ مفید نے خواب دیکھا کہا کہ بی بی زہرہ حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے پاس آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں شیخ علم حما الفق اے شیخ میرے ان دو بیٹوں کو فق کی تعلیم دو کیسے کہتے نہیں جہاں حلال اور حرام کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کو کہتے فق حلال کیا ہے حرام کیا ہے سمجھ رہے نا کہ شیخ میرے ان دو بچوں کو فق کی تعلیم دو تین سکھاؤ ان کو شیخ مفید پوری رات نہیں سو پائے اب پتہ شیخ مفید کا درجہ کتنا بڑا درجہ ہے امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید کو اپنا بھائی کہا ہے کیا کہا ہے؟ تم میرے بھائی ہو رسول اللہ نے سلمانی کے لئے کیا کہا تھا؟ تم ہم اہل بیت سے ہو مگر شیخ مفید کو کیا کہا ہے؟ تم ہمارے بھائی ہو کتنا بڑا درجہ ہوگا کہ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں یہاں پر مسئلہ رشتوں کا نہیں ہوتا مسئلہ کردار کا ہوتا ہے ورنہ سغا چچاہ بھی ہے تب پتیتہ آبیلہ بھی وطب ہو جاتا ہے مگر جب کردار کو لند ہو جاتا ہے تو شیخ ہے مگر وقت کا امام گیا تو میرے بھائی ہو شیخ ہے وہ بھی پوری راکھ نہیں سو پائے یہ کیسے کہاں حسن حسین اور کہاں میں میں کیسے تعلیم دوں گا؟ صبح میں پیدا رہا ہے وہ کلاس میں میٹھے پڑھا رہے تھے یہاں دیکھاں ایک خاتون برامت ہو رہی ہے ایک ہار پکڑا سید مرتضہ اب اس رحاس سید مرتضہ سید عدی کو پکڑ ہوئے ہیں اور ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے آنے کے بعد کہتی ہے شیخ میں ان دونوں بچوں وہ فق کی تعلیم دوں سمجھ گئے کہ آئی نہیں ہے پھیجی گئی ہیں آئی نہیں ہے پھیجی گئی ہیں ہو اس طرح کا مرجع اور علماء دے گا ہمارے علماء کہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان کی برز میں کوئی انسان خود نہیں آ رہا ہے بھیجا جا رہا ہے امام کی طرف سے فاطمہ کی طرف سے کہ جاؤ فق کی تعلیم یہ سکھائے گا تمہیں یہ فق کی تعلیم ان کو دے گا آئے فق کی تعلیم دینا شروع کر دیا اب ان کے پاس تاریخ میں ملتا ہے سید رضی کے والد کا قرآن تھا شیخ مفید کے پاس اور شیخ مفید سے کیا کہا سید رضا کی والد تو سید مرتضہ کے والد نے پتا کیا کہا تھا کہا یہ قرآن میرے بیٹوں میں اس کو دینا جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اس کوئی گناہ یہ قرآن دیتے ہیں ایک مرد پر کلاس میں بیٹے ہوئے تھے شیخ مفید نے کہا کون ایسا انسان ہے جس نے ابھی تک کوئی گناہ نہ کیا ہو کوئی گناہ نہ کیا ہو یہ باس تاریخوں کے اندر ہے کہ شیخ مفید نے کہا کون کلاس میں ایسا ہے جس نے کوئی مقروع بھی نہ کیا ہو کہتے ہیں کہ سید مرتضہ تھا کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر سے اور کہنے لگے میں نے کوئی مقروع نہیں کیا مقروع سمجھتے ہیں کسے کہتا ہے کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے مسئلہ کالے چوتے پہننا پہننے کوئی گناہ نہیں نہ پہنے تو بہتر ہے گناہ نہیں ہے سوچئے گناہ چھوڑ دیجئے کہا میں نے کوئی مکرو بھی انجام نہیں کیا سید مرددہ کھڑے ہو گئے کہا اچھا تو فوراں سید رضی کھڑے ہوئے اور سید رضی کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مکرو تو دور کی بات میں نے تو کبھی مبا بھی نہیں کیا ہے میں نے مبا بھی نہیں کیا ہے سید مرزی نے جب یہ کہا میں نے تو مباہ بھی انجام نہیں دیا تو شیخ مفید نے کہا یہ کیسے possible ہے کیا تم کبھی پانی بھی نہیں پیتے کیا تم کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے مباہ کسے کہتے ہیں مباہ کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑھتا دونوں چیزیں برابر ہیں کرنا نہ کرنا پانی رکھا ہوا ہے پیجئے آپ یا نہ پیجئے کوئی فرق اسے کہتے ہیں مباہ آپ کی مرضی پانی چاہے پیئے آپ کی مرضی پیٹھ کی یہ کھڑے ہو جائیے سید رضی نے کہا میں نے مباہ بھی نہیں کیا تو ایک مردہ شیخ مفید نے کہا تم نے مباہ نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا کیا تم کھانا بھی نہیں کھاتے کیا سودے بھی نہیں ہو کیا پانی بھی نہیں کیا کہا پانی بھی پیا اس سار کھانا بھی کھایا کہا پھر تم کہہ رہے میں نے مباہ بھی نہیں کیا کہا جب بھی کھانا کھاتا تھا اس نیت سے کھانا کھاتا تھا کہ میں کھانا کھا رہا میرے ہم تک طاقت پیدا ہوگی تو خدا تیری زیادہ عبادتیں کروں گا جب پانی پیتا تھا تو یہ نیت کر لیتا تھا پروردگار یہ پانی پیوں گا اینرجی آئے گی تو زیادہ تیرے ولی کے حرم میں جا کر زیادہ پڑھوا عبادت کروں گا شیخ موبید نے کہا پھر یہ موبا نہیں ہے تو مستحب ہو گیا درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد محمد والے محمد والے ایک موباہ کو مستحب کیسے بنایا ایک انسان کی نیت میں بنا دیا پانی ہم بھی پیتے ہیں کھانا ہم بھی کھاتے ہیں مگر کس اتنیت سے کھا رہا ہے کون سی زندگی گزر دی ہے اطاعت کے اندر پروردگارات اب نماز ہو رہی ہے مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں سید مرتضی بڑے بھائی ہے نا حرم میں نجف میں نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں برادر شیخ سید رضی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ اطاعت جب انسان اس مقام تک پہنچتا تو کیا امام زیرالاویدین کہہ رہے ہیں کہ میری امور کو دولانی فرمانات جب تک میری زندگی دری اطاعت کے اندر پسند ہو رہی ہے لیکن اگر شیطان کی چراغہ بن جائے تو بھی میری روح کو کبس کر دی رہا ہے سید مرتضہ بڑے بھائی نماز پڑھا رہے ہیں حرم کے اندر سید رضی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی نماز تھی کہہ دے کہ جائے سید روحوں میں پہنچے سید رضی پیچھے کھڑے اپنے بھائی کے سید رضی نے فرادہ کی نیت کر لیا نماز تمام کی گھر پر آ گئے فرادہ نماز پڑھ کے نماز پڑھانے کے بعد سید مرتضہ بھی آئے ٹوڑے غصہ آیا آنے کے والا والدہ سے کہا والدہ دیکھا آپ نے سید رضی نے میرے پیچھے نماز کی نیت کی مگر جب رکو میں پہنچا تو نماز کی نیت فوراں فرادہ کی طرف پھیڑ دیا آپ نے اس کو جملے کو سمجھائی نہیں کیا کہا ماں سے جا کر کے سید مرتضہ نے والدہ سید رضی میرے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے لیکن جب رکو میں پہنچے تو انہوں نے جماعت کو چھوڑ کر فرادہ کی نیت کر لیا بھائی سید رضی کو کیسے پتا چلا سید مرتضہ کو کہ سید رضی نے فرادہ کی نیت کر لیا بھائی میں آگے نماز پڑھا رہا مجھے کیا معلوم میرے پیچھے نماز پڑھنے والا فرادہ سے پڑھ رہا ہے جماعت سے پڑھ رہا مجھے لوگوں کے خیالات کا کیا معلوم لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے سید مرتضہ نے کہا والدہ سے والدہ اس نے رکو میں جا کر فرادہ کی نیت کر لیا کہا کہ خود اس سے سوال کرو اس نے ایسا کیوں کیا سید رضی سے کہا ہاں میرے فرادہ کی نیت کیا تھا فرادہ کی نیت کیا تھا کیسے فرادہ کیوں فرادہ کی نیت کیا تم نے مانے گا غصے میں بڑا بھائی جماعت پر آئے تمہارا متقی پہزگار فرادہ کی نیت کیوں کر لیا کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے بھائی نے نماز پر آنا شروع کیا اور میرا بھائی رکوں میں پہنچا تو میرا بھائی خون میں گھوتے لگا رہا تھا میرا بھائی خون میں گھوتے لگا رہا تھا اس بنیاد پر میں نے نماز کو فرادہ سے تمام کر دیا ماں نے کہا یہ کیا مجھ رہا ہے تمہارا بھائی خون میں ہوتے لگا رہا تھا کہا اب خود اپنے بیٹے سے پوچھے اس سے یہ مرتدہ سے مسئلہ کیا ہے کہا بیٹے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تم روپو میں جب بھائے کیا خون میں ہوتے لگا رہے تھے کہا جب میں گھر سے چلا ایک عورت بیٹی ہوئی تھی مسجد کے دروازے پر اس نے مجھ سے مقصود سوال کیا جو اور کوئی سے خون سے ریلیڈیڈ مسئلہ تھے اس کے بارے میں سوال کیا اس نے مزہیز کے بارے میں سوال کیا میں جب نماز میں پہنچا نماز پڑھا رہا تھا تو اچانک میرا دماغ وہاں پہنچ گیا میرا دماغ وہاں چلا گیا سید رضیلہ کا اب سمجھ میں آیا فرادہ کی نیت کیوں کی نماز خضو خشو کے ساتھ تمام ہونی چاہیے توجہ دنیا کی طرح نہیں ہونی چاہیے درود پڑھتے محمد والے پر کچھ سیکنز کے لیے بھائی آپ کی توجہ دنیا کی طرف چلی گئی توجہ ہٹ گئی اس لیے میں بلوہ نماز نہیں پڑھ سکتا کہ جہاں خضو خشو نہ پائے گا آپ نے دیکھا اطاعت جو امام فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی اطاعت میں جب تک میری حمر بسر ہو رہی ہے اس وقت تک روادگار میں زندہ دینا یہ کیا ہے یہ کس مقام تک پہنچے گئے سید ردی کو بھی معلوم اس کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے اور سید مرتضی کو بھی معلوم اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ایسے ہی نحج البلاغہ تو جمع کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہر انسان کو بڑے بڑے لوگ موجود تھے مگر نحج البلاغہ کس کے بعد ٹیم ہے کس کی حصے میں آئی سید ردی کی حصے میں آئی اب جب تک نحج البلاغہ زندہ رہے گی سید مرتضی اور سید ردی بھی زندہ رہے ہیں انہیں تلوت پڑھتے ہیں احمد وارد 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 اللہ صدی اللہ محمد وارد صدی اللہ احل بیت کی جو خدمت کرتا ہے احل بیت کا نام جب تک رہے گا ان خدمت کرنے والوں کا نام بھی باقی رہے گا دیکھا ہم نے یہ شخصیت ہے ہماری کہ موت کی تمنہ مت کر لینا موت کی عارضو مت کر لینا مگر یہ شہادت چاہتے ہو یا پھر تمہاری زندگی شیطان کی چرالہ پڑھ گئی اب تم وہ کر رہے ہو جو شیطان چاہتا ہے اب تم دعا کر تو پروردگاہ بس اٹھا لے ہم کو بات تمام کر دے رہا ہوں میں کیونکہ وقت اب نہیں رہا ہے لہذا اعزان اکرامی کیونکہ اگر اب بات آگے بڑھے گی تو کافی لمبا چلا جائے گی لہذا ہی بات تمام تمام کر دے یہ ہستیاں اعزان اکرامی کتنے مسائب بی بی سیدہ پر آ گئے ہوں گے جو بی بی سیدہ نے پروردگار سے کہا اللہمہ عجل وفاتی سری پروردگار مجھے جلدی سے موت دے بھلا آم مجھے یہ بتائیں کہ جس کے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہوں کیا وہ ماں کبھی یہ دعا کرے گی کہ اپنے بچوں کا سایہ چھوڑ کر کے رقصت ہو جائے ہر ماں یہ خواہش کرتی ہے کہ پروردگار آدم مجھے اور زندگی دے دے اور زندگی دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کی خدمت کر سکوں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں مگر 18 سال میں بال سفید ہو گئے تھے اور کمر بھی چھو گئی تھی سیدہ کی کتنے مدالم سیدہ نے پرداشت کی ہوں گے کتنی مسئبتیں پرداشت کی ہوں گی میرے عزیزو تاریخ عرب کے اندر ہمیں ملتا ہے تاریخ عرب کے اندر کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو تین دن تک کھانا اور پانی پہنچایا جاتا ہے بعد وفاہ کے رسول کیا دیکھا سیدہ کے دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے دھواں اٹھ رہا ہے ایک مرتبہ لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا ارے تین دن تک تو کھانا بھی نہ ہم پہنچایا کرتے ہیں ارے ابھی رسول کو گزرے میں تین دن بھی نہ ہوا ارے یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے یہ آگ کہاں سے لگ رہی ہے کسی نے کہا یہ دھواں گھر میں کھانے کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا ہے ارے یہ دھواں سے لیے نہیں اٹھ رہا ہے کیا صلوح سے ان کے لئے کالا بلایا جا رہا ہو کہا کس نے اٹھ رہا ہو کہا سیدہ کے دروازے میں آر لگا دی گئی ارے سیدہ کا دروازہ چل گیا اے برے اندر پرچن جملے موسید یا شہید ہوئے را ایک مرتبہ سہرال اچھی کماری اچھی کمار کہا ایلائیہ ایلائیہ یا فیزہ اے فیزہ دوڑا دوڑا ارے میرا وہ زل چاہی دو لیا اے میرے عزیزم اے میرا چڑھا ہیماؤں بڑھاتا ہے ارے جو دروازہ سیدہ پہ گرا تھا ارے اس میں ایک کیل تھی ارے وہ کیل چلی ہوئی تھی جب دروازہ سیدہ پہ گرا ارے وہ کیل سیدہ کے پہلوم پہ وزدہ ہو گئی ارے کفرہ بولا موسید لگا اے اچھی کمار کے رولے لگا آئے زہرہ تیرے اوپر اتلے بزائی پہ ٹوڑ گئے اب اگر تولے کبھی زگر لگیا کبھی زگری آج Bob موسید شان این ویڈikal walk موسید وزنان پDavid موسید موسید آج